بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں پاکستان کے حوالے سے یہ بات تو بڑی کنفرم ہے کہ ہماری سرزمین میں آئل بینطہا موجود ہے جنوبی وزیرستان میں ہو چاہے وہ جتنے ہمارے قبائلی علاقوں میں ہو سونا ہے مادنیات ہے اور اس کے علاوہ بلوچستان تو بھرا بڑا ہے اور ہر جگہ سے آئل ہے لیکن افغانستان میں پہلی دفعہ اب تیل نکلا ہے اور تیل نکلنے کے بعد اب انہوں نے چائنیز کو وہاں پر بلایا ہے اب وہ اتنا تیل نکالنے جا رہے ہیں کہ وہ اربوں ڈالرز کمائیں گے اور ہو سکتا ہے وہ دنیا بھر کے اندر تیل ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں پاکستان اپنی ضرورت کا تو ان کو تیل مل جائے گا اور انہوں نے کم از کم جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے جو وہاں پر گفتگو چل رہی ہے کہ شاید وہ تیل کو اتنا سستہ کر دیں گے اتنا زیادہ سستہ کر دیں گے کہ شاید پوری دنیا میں کہیں اتنا سستہ تیل نہیں ہوگا جتنا ادھر ہوگا لیکن اب انہوں نے تیل نکالنے ساتھ ہی ایک واقعیستان کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ہے جو بڑی الامنگ سچویشن ہے دیکھئے اس سٹیٹمنٹ کے اندر حالیہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان میں ایک بیان چلا جو درانی صاحب نے بھی دیا اور کہا کہ جی افغانستان کے اندر افغان طالبان ایک تو ٹی ٹی پی کے خلاف جو خبریں ہی جی کاروائی کرنے جا رہے ہیں یا ان کو پاکستان کے ایریہ سے دور دراز ری لوکیٹ کر کے دور دراز پھینکنے جا رہے ہیں اور یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ پاکستان کا زیادہ سی باتہ ٹی ٹی پی والا نے جینا حرام کیا ہوا ہے چائنیز پر بھی وہ حملے کرتے ہیں بہت سارے اور یہ بدترین دشمنوں سے ایک ہے یعنی انہوں نے بڑا باکستان کا نقصان کیا ہے لیکن ایک صورت حیال ہوئی تھی ہمارے لئے بڑی خوشائند بات تھی زیادہ سی بات ہم نے بارڈر کے اوپر فنس لگائی ہے اور یہ بڑا مشکل کام تھا جو ہم نے کیا انہوں نے جو اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بیان کو مسترد کرتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کا جہاں تک معاملہ ہے اس پہ سب سے پہلے زویل شاہین نے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی طالبان یہ تحریک طالبان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کلیرلی بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہیں اس لیے یہ ان کے ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے فلانا کرنا ہے ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف یعنی وہ یہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف حملے نہیں کریں گے رہی بات کہ وہ ان کا مسئلہ یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ٹی ٹی پی یہ وہ جانے خود کاروائی کریں اپنی طرف انہوں نے کر رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کی ہے جو تحریکیں چلیے ہمارا اسے کوئی لینا دیرہ نہیں ہے تو ہم ازاری صورتحال میں پیچھے ہیں پھر اس کے بعد زبی علیہ مجاہد نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ جو وہاں پر آپس میں لڑائی ہوئی قبائلی ایریاز کے لوگوں کی اور وہ افغانستان آئے ہیں وہ صرف ان کا ایشیو ہے کہ انہوں نے پاکستان جا رہا ہے باقی ہمارا ٹی ٹی بی کے حوالے سے ہم کلیرلی بتا چکے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پاکستان کا نرونی مسئلہ اور پاکستان اپنی سرزمین پر جو کرنا ہے ان کے ساتھ کرے یا جو معاملہ ہے ہم ازاری صورتحال کے اندر الگ ہیں نہ ہم کوئی کاروائی کر رہے ہیں نہ کوئی معاملہ ہے ہم نے صرف یہ شوٹی دیا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی بس اس کے علاوہ وہ ادھر رہتے ہیں وہ جانے ان کا کام چانے اور ساتھ انہوں نے جو بات کر دی ہے وہ تین لیٹر ہیں افغان طالبان کے جنہوں نے بات کی ہے وہ بڑی خطرناک بات کی ہے انہوں نے کہا یہ بارڈر نہ کہا کریں اس کو دیورین لائن کو یہ جو فنس ہے یہ بارڈر چھوٹا نہیں ہے نہ ہم اس کو بارڈر تسلیم کرتے ہیں یہ انگریز بنا کر گیا تھا اور یہ کبھی حصہ تھا ہی نہیں لہٰذا ہم اس کو بارڈر تسلیم نہیں کرتے نہ یہ بارڈر ہے یہ ایک دیورین لائن ہے اور اس صورتحال کے اندر ہم وقت آنے پر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے اب اصل میں یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ وقت آنے پر فیصلہ کریں گے یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں دو چیزیں آپ نے بڑی کلیرلی سمجھنی ہے کہ ایک تو یہ سیچویشن بڑی علامنگ ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے کہا جی آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں آپ جانے جیسے کرنا کریں ہم نہیں آپ کو رکیں گے آپ اپنے ملک اندر کریں بیٹھ کر اصل میں دیکھیں اب تیل نکل رہا ہے وہاں سے چونکہ وہ جو زمین ہے کبائلی ایریاز کی وہ پاکستان کے اور ان کی سیم ہے بالکل سیم ہے زمین تو وہاں سے تیل نکل رہا ہے دیکھیں ہمیشہ سے تین ٹریلین ڈالر سے زیادہ کہ وہاں پر جو اسٹیمیٹ بتائے گئے ہیں وہ ترو آؤٹ بتائے گئے اب یہ چار سے پانچ ٹریلین ڈالر تک بھی پہنچ گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین میں اتنے ہیں یعنی آپ ایک منٹ کے لیے سمجھئے کہ اگر پانچ ہزار ارب ڈالر کے زخائر افغانستان کی سرزمین میں موجود ہے یہ ابھی ایسٹیمیٹ ہے ان کا ہو سکتا زیادہ ہو سکتا تھوڑے کم ہو آپ یہ دیکھیں ہم ایک ارب ڈالر کے لیے دنیا سے بھیک مانگتے ہیں وہ پانچ ہزار ارب ڈالر کے ایسٹ لے کر بیٹھے ہیں اور تیل اب انہوں نے چائنیز کے ساتھ مل کر نکالنا شروع کر دیا ہے سب سے پہلے انہوں نے جو کانٹرٹ کیا ہے چائنیز کے ساتھ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسی فیصد فیلحال تو تقریباً چائنیز لے لیں گے پچھتر سے اسی فیصد باقی افغانستان کے اندر افغان طالبان لے گے وہ جتنا پچیس فیصد تیل ہوگا اسے اب افغانستان کی کریں گے ضرورت پوری ہو سکتا ہے وہ تیل فری کر دیں یا ہو سکتا ہے دس پندرہ لیٹر کر دیں بیس روپے کر دیں چالیس روپے جتنا بھی انہوں نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ کام کریں گے باقی وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد لیٹر آن ان کی جو ڈیویلمنٹ ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے چائنیز کو کہا ہے کہ پھر پچھتر فیصد ہمارا ہو جائے گا پچیس فیصد آپ کا ہوگا اور افغانستان کے اندر بہت بڑی سرزمین اور بڑے پیمانے پر جو تیل نکلے گا وہ پھر پچھتر فیصد ہم لیں گے اور پچیس فیصد آپ لیں گے آپ یہ سوچیں لٹسے پچیس فیصد سے ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور باقی ان کو ملے گا پچاس فیصد وہ دنیا کو ایکسپورٹ کرنے شروع کر دیں گے جب وہ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ بلینز آف ڈالرز کمائیں گے جب وہ بلینز آف ڈالرز کمائیں گے تو امریکہ یا دنیا کے اندر تھر تھلی مجھ جائے گی کہ یہ چل کیا رہا ہے اور دنیا کے اندر پھر تیل جو ملک زیادہ آگے بڑھے گا دیکھیں چائنہ کیا کرے گا چائنہ کام یہ کرے گا کہ اس کو وخان کوری ڈوڑ سے تیل سستہ بڑھتا ہے اور وہ وہاں سے لے کر چلا جائے گا اور اس کو بڑا فائدہ ہوگا تو جب یہ فائدہ ہوگا تو پھر وہاں پر افغانستان کے اندر یہ بات اٹھے گی جو وہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ تو ہم اس کو مانتے نہیں وہ کہیں جی کل کو وہاں سے نکل آئے چیز کہیں جی کبائلی علاقے تو ہمارے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ جو کہتے ہیں بھئی ہم اس بارڈر کو مانتے نہیں دیکھیں ہم نے وہاں پر بارڈر لگائی ہے ہماری فوج نے اتنی وہاں پر قربانی ہمارے جوانوں نے دی ہے اور اب اربون ڈالر سے لگائے ہیں ہم نے وہ بارڈر اتنی مشکل سے لگائی ہے وہاں پر تو وہ کل کو اٹھ کر کہتے ہیں کہ بھئی جنہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں یہ تو ہمارا کیونکہ یہاں سے بھی تیل اور سخائی نکر ہے چونکہ وہاں پر بھی ہوں گے تو ہم نکالیں گے تو پھر کیا کریں گے تو یہ ایک بڑی علامنگ سی سٹیوشن ہے کہ تیل ان کا نکلا ہے اور انہوں نے باکستان کے بارے میں سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے کہ ایک تو ہم نے کاروائی نہیں کرنی یہ آپ کا ذاتی مسئلہ آپ جانے اس کا کام کریں ہم نے کچھ نہیں کرنا اور دوسرا تیل نکلنے کے بعد دیکھیں ابھی حالیہ ان کا سٹارٹ ہوا ہے تقریباً چند ہزار بیرل اور اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے وہاں پر نشاندائی کیا کم از کم بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس ایسی جگہیں ہیں جہاں سے تیل نکل رہا ہے ابھی انہوں نے پانچ سے ساتھ جگہیں سے نکالنا شروع کیا ہے اور پچاس جگہوں کی وہ نشاندائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ لیتھیم ریر ارث منرلز اور بہت سارے افغانستان کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کو بھی نکال رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جب ہم اس کو نکال رہے ہیں تو ہماری اکانومی آسمان پر جائے گی اس کے ساتھ وہ یورپین امریکن اور ساؤڈ کورین دنیا بھر کی ایجنسیاں اور وہاں پر جو میڈیا کی ہے ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور دنیا بھر کے انویسٹر جو ہیں چاہے وہ یورپ سے ہو یو ایس سے ہو بڑی بڑی کمپنیز تیل نکالنے والی وہ ان کے ساتھ بھی معاہدہ کریں کہ آپ یہاں پر آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ ڈریلنگ کریں تیل نکالیں سارا کچھ کریں ہمارے یہاں پر جابز کریٹ کریں انجینر ہم دنیا بھر سے بلائیں گے ہم دنیا بھر سے میڈیا کے لوگ بلائیں گے بڑے بڑے یہاں پر کار کھانے انڈسٹی سارا کچھ لگے گا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ ہی پیسہ اب ہوگا اور وہ وہاں پر جو بجٹ پیش کر رہے ہیں اس میں ان کو خسارہ نہیں دیکھئے انہوں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس وقت شاید امن کام کرنے والے مالک میں وہ شامل ہو گئے ہیں تو اس ساری صورتحال کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی کوئی بروانی ہے اب انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ سویڈن کے خلاف انہوں نے سارے ان کے جو سفارتی معاملات سرگریمیاں تھی وہ روک دی ہیں موطل کر دی ہیں اور سارے امت مسلمہ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر چونکہ قرآن مجید کو انہوں نے جلایا ہے تو آپ یہ کام کریں ادھر طیب اردگان نے کہا ہے کہ سویڈن کی مخالفت نہیں کریں گے بلکہ ان کو سپورٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ وہ نیٹو کی میمبرشپ کے لیے جائیں اور ہم ان کی بیک پر کھڑے ہیں سویڈن کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب بیان ہے کہ اردگان نے سویڈن کے ساتھ کھڑے ہوگی اور امت مسلمہ پوری سویڈن کے خلاف ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ وہاں پر کہیں بھئی ہم نے تمہیں انٹری نہیں کروانے دینی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یورپی یونین میں شامل کروا لے ترکی کو تو میں آپ کے انٹری کروا دیتا ہوں تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دنیا کی ڈائنامکس بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں دنیا کے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں اور حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر چیزیں بلکل ہی الگ تلق ہونے جا رہی ہیں سو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ اصل میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پوزیشن کلیئر کی ہے دیکھیں ہمیں ان کے ساتھ آج ہی باتشیت کرنی چاہیے کہ بھئی یہ بارڈر ہے اب مثال کا طور پر انگریز لگا کر گیا ہے بارڈر کو اور بہت ساری چیزیں چائنہ کے ساتھ دنیا بھر کے اندر یوکے نے سارے دنیا کے اندر حکومت کی ہے تو کہ اب سارے لڑنا شروع ہو جائے تو اس بات کو فائنلائز کریں کہ اگر کل کو تیل یا جو چیزیں نکلتی ہیں تو وہ پھر آپ کی نہیں ہے وہ ہماری ہوں گی ظاہر سے بات ہے لیکن ایک سوال بہت بڑا ہے کہ وہ کب نکلیں گی وہ کیوں نہیں ہم نکال پا رہے اب تک کی صورتحال کے دہت ہم یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے جب وہاں سے چیز نکل رہی ہے تو ہم اپنے قبائلی علاقوں میں انہی چائنیز کمپنیز کو بلالیں ان کو سیکیورٹی دے وہاں پر اصل میں انہوں نے سیکیورٹی دی ہے سیکیورٹی دے ان کو اور انہیں کہا اب بھی تیل چل اور چیزیں نکالیں یہ کیوں نہیں ہم کر پا رہے یہ بھی ایک بہت علمیہ ہمارا حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں